السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی کچھ دنوں سے کیس کو لے کے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنی تیس اشتر کا نام لیتی رہتی ہے اور وہ پتہ نہیں وہ کون سے انکل ہے میجر انکل ان کے ادھر جاتی رہتی ہے اور گھونچو کے ہاتھ میں ایک فائل بھی نظر آئی ہے تو ان سب چیزوں کو لے کے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پٹہ رہا ہے تو وہ کیس کر رہی ہے اور لوگوں نے بھی آ کے بتائے کہ پٹہ رہا کیس کر رہی ہے اس کے اوپر کر رہی ہے ریاکشن والوں کے اوپر وہ بھی تقریباً دو یا تین بندے ان کے پیچھے پڑی ہے کہ میں ان کے اوپر کیس کروں گی اس طرح سے باتیں آئی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فائل ان کے جو گھر بن رہا ہے اس کی ہو یا اور بھی کچھ ان لوگوں نے کھریدا ہو اس کی ہو تو وہ فائل تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے کہ کیس کی ہی ہو لیکن یہ کیس والی بات جگہ سے نکلی ہے تو آئیٹی پہ بہت زیادہ شور اور حلہ گھلہ مچا ہوا ہے کہ کےس اگر کرنا ہے تو دونوں بہنے ایک دو سرے کے اوپر کریں تو پٹہ رہا کیوں نہیں کر رہی ہے اور پٹہ رہا اگر کیس نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بہنوں کی صلاح ہو گئی ہے تو دیکھو کیس اگر اب نہیں کر رہی ہے پٹہ رہا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ دونوں کی سلا ہو گئی ہے تو کیس تو پہلے بھی نہیں کی پیٹارہ نے اپنے کسی خاندان والے پہ نہ ہی اپنی بہن پہ کی نہ ہی وہ نینہ پہ کی اور نہ کسی اور کے اوپر کی اور یہاں پہ جو بولا جاتا ہے نا کہ سلمہ کیس نہیں کر رہی تو بھئی سلمہ نے الزام لگائی ہے نا اتنا بڑا تو پیٹارہ کو چاہیے کیس کرے مطلب تھپڑ مارنے والا کبھی تھامنے سے جا کے کیس کرتا ہے کیا کیس تو پیٹارہ کو کرنا چاہیے جس کو تھپڑ پڑا ہے اس کے پر اتنا بڑا الزام لگائے اور وہ مو بند کر کے آرام سے بیٹی ہوئی ہے اور اپنی تین پلیوں کو سب کے پیچھے لگائی ہوئی ہے وہ نہیں نجر آرہ کسی کو تو یہ دیکھو کہ اگر کہ یہ جو سلا والی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر اگر ات چیز کو پروپ بنایا جاتا ہے نا کہ یہ کیس نہیں کر رہی ہے پیٹارہ اپنی بہن کے اوپر تو سلا ہو گئی ہے تو بھئی سلمہ نے بھی بولی ہے ازگر نے بھی لائف میں آ کے بولا ہے کہ ہمارے پر کیس کرو پھر ہم آ کے جو چیزیں سامنے رکھیں گے نا تو تمہاری ہی بہن کا نا مو کالا ہوگا تمہاری ہی مالکین کا مو کالا ہوگا تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹارہ نے گناہ کیے اس کا گناہ ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ کیا بولتے ہیں سلا ثابت ہوتی ہے باقی ہاں وہ جو کپڑے وپڑے میں نے دیکھی ہوں ان سب سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں یار اس کو کامپرمائس ہاں کامپرمائس ہو گیا ہے اور امہ نے منع کر دی ہے کہ کوئی کسی پہ بات نہیں کریں گا اپنے اپنے سپورٹر کو بولو کہ سلمہ اور پیٹارہ پہ بات نہ کروائے اتنی سلا میرے کو بھی لگتا ہے کہ ہو گئی ہے باقی وہ والی سلا کے ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائے وہ مجھے ابھی تلک کے نہیں لگتا ہے ہوئی ہے اور ہوگی تو آ جائیں گی اور جب آئیں گی تو تب دھو لیں گے دونوں بینوں کو باقی پلحال میں ادھر ادھر کی سن کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ سلا ہوئی ہے اور رہی بات کیس کی تو کیس تو پیٹارہ کسی کے اوپر بھی نہیں کریں گی کہیں بھی نہیں کریں گی جو عورت پارکنگ کے پیسے بھی کسی سے بھیک مانکے لیتی ہے ہوتل کا پیسہ کسی سے کم کرواتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ وکیلوں کو اور لوگوں کو کیس کے پیسے بھریں گی بھائی وہ فکٹ کھا ہوا عورت ہے بلکہ وہ جو 30-30 کی وہ تو فکٹ میں کیس کروا رہی تھی پھر بھی اس نے نہیں کی تو سوچو وہ کیوں کیس کروائیں گی اگر کہ ریاکشن والوں پر کیس ہوتا ہے تو وہ لوگ جائیں گے اور بتائیں گے نا کہ یہ سارے مسئلے مسائل سے پھر پیٹارہ کو بھی بولا جائیں گا کہ بھائی تم بھی دو ٹیریک اٹھا کے کوئی سجا تو دے نہیں دیتا ہے کانون بھی کانون بھی دونوں پارٹیوں کی باتیں سنتا ہے دونوں جگہ کی سن کے سجا دیتا ہے پروپ چاہیے رہتے ہیں تو پروپ تو بھائی پٹارہ کے خلاف اتنے سارے پڑے ہوئے اور پرتے ڈرتی وہ ہے کہ اگر میں کسی پہ کیس کروں گی تو اُلٹا میرے ہی کپڑے اتر جائیں گے دوسرا پیسہ اس سے لگتا نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کیس ویس ہے صرف اور صرف ڈرائیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بات نہ کریں لوگ کھل کے نہ بولیں ٹھیک ہو گیا پس اتنا ہی ہے باقی ایک بات کے اوپر اور بولنا تھا کہ پٹارہ تیری اوقات دیکھ جا کے تیرے ویوز چیک کر جا کے تیرے ویوز چیک کر کہ تیری کیا اوقات ہے تو اتنے دن سے مرے جا رہی ہے بیٹی کو دکھا دکھا کے اپنا سر درد دکھا دکھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا دکھا کے لیکن تجھے ویوز نہیں آئے تُنہیں کوثر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اور تیرے ویوز دیکھ اس کو بولتے ہیں اسٹار سوپر اسٹار تیرے چینل کی آن بان شان اور سوپر اسٹار کوئی ہے تو وہ کوثر ہے پٹارہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تیرے ویوز آئے جا تیرے ویوز چیک کر اور خودی ہے نا اپنے موہ پہ کالک پوچھ کے گھدے پہ بیٹھ جا گھدی عورت باقی ہاں سلمہ کی ڈیلیوری کو لے کے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہے حالانکہ یہ ساری باتیں ہیں نا ایک ٹائم پہ بہت دین تلقے چلیئے تقریباً دس پندرہ دین تلقے اس کے اوپر بہت مددہ چلا ہے بہت ساری باتیں چلیئے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ساری باتیں نا پھر سے وہ ٹوٹ کے آتی ہیں پھر سے وہی سارے سوال اور سیم جواب آتا ہے اور پھر وہ مددہ ختم ہو جاتا ہے تو اس بات کے اوپر واپس سے بہت جنہیں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتہ بات کون کر رہا ہے لیکن ہاں جو میرے سپورٹر ہے یا میرے سبسکرائبر ہے میری بہنیں ہیں وہ لوگوں میرے کو آ کے پوچھ رہے ہیں کہ سلمہ کی ڈیلیوری کب ہوئی تھی اور وہ تو اٹرہ کو سبہ سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور اٹرہ کو بتایا جا رہا ہے اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو میں یہاں پہ پروف لگا دیتی ہوں آپ لوگ خود ہی دیکھ لینا کیونکہ میرے پاس میں ساری کوئی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لو آپ لوگوں کو سلمہ صحیح لگتی ہے تو ٹھیک ہے گلت لگتی ہے تو ٹھیک ہے میرا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں باقی ہاں جو لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کو بھی سچائی سامنے لانا ہے اور بالکل سچائی آنا چاہیے سامنے لیکن جو سچائی میں جانتی ہوں میں وہی رکھوں گی میں نہ باتوں کو گھماؤں گی نہ چیزیں ادھر سے ادھر کروں گی ٹھیک ہے جو سچ رہیں گا میں آ کے بتا دوں گی پھر وہ سلمہ کے اگینس جائے یا سلمہ کے فیور میں جائے اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہے نہیں تو میں چیٹ آگے لگاؤں گی آپ لوگ خود دیکھ لینا اور ڈیٹ بھی لگا دوں گی میں کیونکہ میرے پاس میں جو بھی چیزیں پڑھی ہیں میں وہی لگا دوں گی تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھ لینا کہ اس نے کس کی طرح کا میسیج کیے تو وہ والی چیٹ تو میرے پاس بھی پڑھی ہے اور سالوں سے پڑھی ہوئی ہے تو میں وہ آگے لگاؤں گی آپ لوگ خود دیکھ لینا کہ کتہ تاریخ کو اس نے میسیج کیے باقی 18 تاریخ کو ہاں سبا نے میسیج کی تھی دعائیں دیتی سلمہ کو اور پھر کچھ دن کے بعد میں میرے خیال سے سلمہ نے ریپلائے کی تھی دو چار دن کے بعد یا فتہ نہیں کتے دن کے بعد وہ ساری چیٹیں میرے پاس میں پڑھی ہیں لیکن ابھی فیلال میں وہ والی چیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر سلمہ سبا کو بول رہی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے یا ہم کہاں مل سکتے ہیں اس طرح کی کچھ چیٹ ہے جو کہ میں نے وائٹی سے یا کسی سے نہیں اٹھائی ہوں یہ چیٹ میرے ہی پاس تھی تو میں وہ لگا رہی ہوں تو وہ چیٹ میں آپ لوگ ڈیٹ اور تاریخ دیکھ لیجئے کہ کسی تاریخ کو اس نے میسیج کیے اچھا اس نے میسیج کیے سلمہ نے میرے خیال سے جو تاریخ ہے میں بھی لگاؤں گی چار اور کچھ تاریخ کو سلمہ نے میسیج کیے چار یا آٹ تاریخ ہے کچھ لیکن ریپلائے ہے نا سبا نے اس کو اٹھرہ تاریخ کو دیئے جب پتہ چلا تھا نا سب کو کہ اس کو بیبی ہوا ہے پھر اٹھرہ تاریخ کو سبا نے اس کو ریپلائے کری تھی اور اس کو خوب دعائیں دی تھی اور وہ ساری چیٹ بھی پڑھی ہوئی ہے میرے پاس میں تو میں ابھی فیلال میں سلمہ کی چیٹ لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھو تو یہ ہے وہ چیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سلمہ نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹ بھی دیکھ لو میں تھوڑا سی اور جھوم کر دیتی ہوں یہ دیکھ لو تو آپ لوگ ڈیٹ دیکھو کتنی ہے جتنے جب سلمہ نے اس سے پوچھی تھی کہ ہم کہاں ملے چار تاریخ کو چار جنوری کو مطلب ڈیلیوری سے بہت پہلا چار جنوری کو اس نے میسیج کی ہے سبا کو کہ ہم کہاں ملے باقی سلام سے لے کہ اٹھرہ جنوری تلق کی میرے پاس میں سب ہی چیٹے ہیں اگر آپ لوگ بولو گے تو میں لگا دوں گی باقی ہاں میں بینہ پرمیشن کہ نہیں لگانا چاہتی ہوں نہیں تو میری میں نے سلمہ سے پوچھی ہوں نہ میں سبا سے پوچھی ہوں تو مجھے لگانے کے لئے بلکل بھی نہیں اچھا لگیں گا لیکن اگر کہ کسی کو نہیں بھی سواس آ رہا ہے کیونکہ یہ والی چیٹ اور جو پھر سبا نے چیٹ کی ہے سبا نے کی ہے اٹھرہ کو اور اس نے کی ہے چار کو تو وہ نیچے جو چیٹ لکھ کے آرہی ہے ڈیٹ لکھ کے آرہی ہے اٹھرہ کی تو وہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی دن میں دونوں چیٹ کی گئی ہے لیکن ایک ہی دن میں نہیں کی گئی ہے سلمہ نے کی تھی چار تاریخ کو سبا نے ریفلائی دی اٹھرہ تاریخ کو تو وہاں پہ اٹھرہ تاریخ کی مینچن ہو رہی ہے کیونکہ اوپر جو تاریخ لکھ کے آرہی ہے وہ کوئی بھی شوہ نہیں کر رہا اب یہاں پہ بولیں گے کہ یہ ڈیفینڈ کر رہی ہے یا یہ کسی کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئی ہے کسی کو جھوٹا بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو نہیں میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں کسی کو جھوٹا ثابت کروں یا میں کسی کے خلاف ہوں نہیں جو سچ ہے نا بس میں وہی دکھا رہی ہوں باقی مجھے لینا دینا نہیں ہے بھائی جو بھی کر رہے ہیں سب جنے اپنا اپنا کر رہے ہیں اور اچھا ہی کر رہے ہیں اور اگر کوئی چیز سچ ہے تو وہ لے کر آئے بلکل دکھائے میں بھی اس کے اوپر اگر غلط ہے تو غلط بولوں گی صحیح ہے تو صحیح بولوں گی لیکن ہاں یہ والی چیٹ کا آپ لوگ دیکھ لو اور اس کے بعد میں سبا نے جو کی ہے وہ اٹھرا تارک کو کی ہے اور وہ بھی میرے پاس میں پڑی ہوئی ہے اگر آپ لوگ بولو گے تو میں وہ بھی لگا دوں گی تو یہ ریپلائی کا ہے نا بہت زیادہ اس کے اندر گیپ تھا اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سلمہ نے چیٹ کی ہے نا وہ اٹھرا کو ہی کی باقی مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ کون سی چیٹ لگی ہے تو اگر کسی نے دیکھا ہے تو پلیس مجھے وہ چیٹ جرور بھیجنا انسٹاگرام پہ بھیج دینا مجھے تو مجھے دیکھنا ہے کہ وہ یہی والی چیٹ ہے یا کوئی اور ہے اگر کوئی اور ہے تو اس کا پھر میرے کو اگر پتا ہوگا تو میں بتا دوں گی اور نہیں پتا ہوگا تو میں سوری بول دوں گی خیر لیکن ہاں یہ والی چیٹ اگر ہے تو پھر یہ چار جنوری کی ہے اور اگلی چیٹ جو سبق کی ہے وہ اٹھرا جنوری کی ہے اور اگر بولیں گے تو میں وہ والی بھی لگا دوں گی کیونکہ وہ اوپر کا نیچے کا جو ڈیٹ رہتی ہے نا اس کے اندر فرق آتا ہی ہے اوپر کی ڈیٹ کچھ اور ہے نیچے کی کچھ اور ہے اور ہاں نیچے والی دیٹ میں اٹھرا جنوری ہی لکھ کے آ رہا تو اس کے اندر وہ میں لگا دوں گی چاہیے تو آپ لوگ دیکھ لینا باقی پلیس میری طرف سے ریکویس ہے کہ اگر کہ آپ لوگوں کے پاس میں وہ اٹھرا جنوری والی چیٹ ہے نا تو پلیس مجھے جرور دینا باقی ایک انٹی کے لیے تھوڑ اسی بولنا چاہوں گی کہ یہ جو پٹارا کی اممہ بنی ہوئی ہے جو کپن اوڑ کے لیٹی ہوئی تھی اب کبر میں سے اٹھ کے آئی ہے تو آ کے اس کو ٹارگیٹ کر اس کو ٹارگیٹ کر اس کو ٹارگیٹ کر جب تیرے کو صحیح والا ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا تو تُو کیسے دھوم دبا کے بھاگی تھی ڈیریک تُو کپن اوڑ کے لیٹ گئی اور دوسروں کے گھروں میں تُو جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے جھاں کریے کہ یہ دو سادی وہ دو شادی تیرا بتا نا تیری بھی تو دو شادی ہوئی ہے ہاں تُو خود ہوئی تھی تُو دوسروں کے اوپر کیا ہی انگلی اٹھا رہی ہے اور تیرے گھر میں کیا ہوا تھا وہ بتا جو تُو اتنے دن تلق کے گائیب تھی اس کے ساتھ میں تیری چیٹ لیک ہوئی تھی اس کے ساتھ میں تُو لاؤ لپاٹیا کر رہی تھی چینل کے چکر میں تو پہلے اپنے گیرے بان میں تو جھاک تُو دین میں لائیو میں بیٹھ کے بولتی ہے میں گرین ٹی پی رہی ہوں اور اتنی تُو گندی گلیج باتیں کرتی ہے جبکہ ماشاءاللہ تیرے گھر میں جوان لڑکی ہے تیرے اندر بلکل بھی شرم نام کی چیز نہیں تو تھوڑا سی شرم کر لے گھٹیا اور کتنی گھٹیا تُو باتیں کر رہی ہے تو ایسے تُو ٹارگیٹ کر رہی ہے کس لیے وہ لوگ جو پینل پہ جا رہے ہیں وہ بجے سے تو اس کو ڈیریکٹ ٹارگیٹ کرنی سکتی ہے کیونکہ تیرے بم میں نہیں ہے دم ہے نا تو تُو وہاں پہ جانے والوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے تو جرہ تھی نا شرم کر لے تو باقی پٹارا کی ایک اممہ ہے بات نہیں ہوا تم لوگوں کو بھی اممہ پنا کرنا ہے اممہ بن کے رہنا ہے وہ تا تھوک چکی بھائی تم لوگوں کے اوپر تم لوگ اس کو پیچھے سے زیڑ بولتے ہو وہ اس نے آ کے لگا دی کمیونٹی پھر بھی تم لوگ اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے تجھے چھوڑ کے ہم تو تیری ٹانگیں پکڑ کے ہی رکھیں گے شرم آنی چیئے تم لوگوں کو اتنی جلت کے بعد میں بھی آگئی اٹھ کے پٹارا کی سپورٹر بننے کے لیے آئے کیا اس کو سپورٹ کی جرورت ہے ہم پہ اون کی ہے کیا اس نے اور تو تک خود ہی اتنی بڑی بلیک میلر ہے تُنہ پٹارا کو بولی تھی کہ اگر میرے کو ڈیسون کی میرے لیے ویڈیو بنی تو دیکھنا میں تمہاری وائس لگا دوں گی میں اس کے پتہ ہے نا تم کو کہ وہ زیڈ عورت ہے اور تمہارے پاس میں سارے ثبوت ہے پھر بیٹھ کے تم اس کو پروٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ارے بھائی اس کو مجھا آتا ہے کپڑے اتار نہیں تو کپڑے پھنانے میں لگی ہوئی اور تیرے کو شرم آنی چیئے اتنی کوئی گلی چورت ہے وہ جو بچے کے اوپر تھے چائنڈ ابیوز کے لیے اس نے جو ویڈیو بنائی گٹیاں عورتے تم لوگوں کی وجہ سے تو اتنا گند پہل ہے سرو میں سچا ہی سامنے آ جاتی نا آپ سب جنے اپنا کام کر رہے ہوتے اپ تلق کے لگن تم لوگ ہو کہ ہر چیز کو جھوٹ لانا ہر چیز میں اس کو بچاری بتانا اس کو سچی بتانا اب تو پورا وائٹ بتانا رہے کہ وہ کتنی بڑی گری ہوئی اور جھوٹی عورت ہے لیکن پھر بھی تم لوگ کی آنکھیں نہیں کھل رہی بھئی آنکھیں بھی کھل ہوئی ہیں لیکن ان کو لالچ ہے ڈالر کا لالچ چینل کا لالچ اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ چینل کے لیے بیٹھے تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو کوئی نمازی پاکی جب بی بی کیا وہ پیٹھارا اس کی دعا لینے بیٹھے ہو تم لوگ شرم نام کی چیز نہیں ہے تم لوگوں کو ایک بات بتا پہلے تو جو کلمہ پڑھ لیتی ہے کسی کے بھی لیے اور یا حاجرہ تیری بیٹیوں کو گونچو جیسا ہس بین ملے اور وہ اسی عجت ہو اس کی دنیا میں جیسی پیٹھارا کی ہو رہی چل کلمہ پڑھ کے یہ قسم کھا لے اور دعا مانگ لے تیری بیٹیوں کے لیے کہ وہ پیٹھارا کی کوپیاں بنے اور ان کی لائف ہے پیٹھارا کی جیسی گجرے تو ہم لوگ مان جائیں کہ سچ میں پیٹھارا کی سکوٹر ہے اور دیل سے دعا مانگ کہ تیری بیٹیاں پیٹھارا جیسی بنے ٹھیک ہو گے تو ہم لوگ مان جائیں کہ سچ میں پیٹھارا کو بہت زیادہ چاٹتی ہے گلی چورت پتہ نہیں کہاں کان سے تلق کچھ پتہ نہیں چلا تیرا مو تو اتنا کالا ہو چکا ہے گدے پہ بیٹھ کے تیرے پہ گھوم چکی ہے پھر بھی تو مو اٹھا کر لے پھر پیچھے آ جائیں گی پینال پہ میں کچھ نہیں بولوں گی ایسے آکے منتیں کر جائیں گی ترلے کر جائیں گی تو تھوڑی تھی شرم کر لے کہ کوئی بولنے پہ مجبور ہوئے پھر تُو منت ترلے کرے اس سے پہلے اپنے حساب میرے جتنا آئے کر نا بس اتنا ہی کر دوسروں کو ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بے شرم عورت چل اس ویڈیو کو یہی فینڈ کرتے ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں اس کو تھوڑی دوس دینا بنتا تھا کیونکہ یہ جب سے کبر سے اٹھ آئی ہے تو اس کو سکون نہیں ہے اور جیسے اس کو یہاں پہ سکون نہیں ہے نا بیسے اس کو کبر میں بھی سکون نہیں ملے گا جب یہ مر یں گی اس کو پتہ نہیں ہے نا یہ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہے ایک زیاد عورت کو سپورٹ کر کے اس کو بڑا آوہ دیکھ کے تو انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی